وہ لوگ ہیں اور رہے ہیں کہ جو شہنشاہ بغداد سیدون الشیخ اخت القادر جلالی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے لاملے والے آج میرے دوستوں ذراعوں مجھے رفتہ کو آباز دینا غدل تم نے چھلی مجھے صاف دینا وات کا سہانہ وقت ہے چندی چندی ہوا چل رہی ہے آج کچھ نے چھکے ہوئے تھے میں اس سے زیادہ کچھ کھڑا ہوا ہوں بیٹھا ہوا تھا مگر آپ کے جو شکروش نے مجھے کھڑا کر دیا میں آج اپنی سٹینڈنگ پوزشر میں آج اس پوزیشن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عدیدوں میرے دوستوں یہ جدیلہ اہلے سنید میں آپ کا جدیلہ ہے یاد رکھو ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے ہمارا مزاج مخالفانہ نہیں ہے ہم کسی کی برائی نہیں کرتے میرے عدیدوں میرے دوستوں ہمارے پاس وقت کہا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وقت گبر گیا وقت تھوڑا ہے سنو سنو اٹھو نماز پڑھو مسجد کی جانت چلو محمد الرسول اللہ کا نام لے لو ان کو پکارو وہ تمہارے آقا ہیں وہ تمہارے مولا ہیں میرے عدیدوں میرے دوستوں ہمارے پاس وقت نہیں ہے مجھے دوسروں سے ہے کیا غرض مجھے کام مت نہیں کام سے یا رسول اللہ مجھے دوسروں سے ہے کیا غرض مجھے کام مت نہیں کام سے آقا تیرے ذکر سے تیری بھکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے اے میرے آقا اے میرے مولا یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جو حضور کا نام لے گا ہے میری عزیزوں میرے دوستوں وہ سرکار دعالم کا نام لے گا اور وہ جانتا ہے کہ حضور کا نام یہ ایمان کی زمانت ہے ایمان کی تیرن کی ہے الحمدللہ رب العالمین جنات آپ نے دیکھا فرما اتبع اس سوات العظم سب سے بڑی جماعت کی تم پہر بھی کرو سب سے بڑی جماعت کون ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون تھے اللہ اکبر یہ اہل سنت و جماعت سننی حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سننی ہے اہل سنت و جماعت سنن کا تعلق ہے بتاؤ حضرت خاضام اندین جس کی اجبیجی رحمت اللہ تعالی قوم ہیں بتاؤ حضرت داتا گنجبخ علی الحجبیری کون ہے بتاؤ خادہ نظام اندین اولیاء کون ہے میرے عدیدوں میرے دوستوں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو اہل سنت و جماعت کہے گئے اس تھے کہ کوئی ایک بلے لے آؤ جو اہل سنت و جماعت سے آگے سب خدا کی پوری کائنات کے اندر سبی ساس مان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی بڑی تم نہیں دکھا سکتے کوئی بندہ مومن اور بندہ کامل نہیں دکھا سکتے کہ جو اہل سنت و جماعت کی بین سے سرکن سے تائے سے گون میرے آدھوں ہم کہتے ہیں کہ جو امام عام تو ہم کرنے میں جس جماعت میں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہو وہ جماعت حق ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جس جماعت میں حضرت حسین ہو وہ جماعت حق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں کہ جس جماعت میں حضرت حسن ہو وہ جماعت حق ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں علیہ اماموں کا دامن ہمارے ہاتھ میں غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں خاجہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں نظام الدین اولیاء کا دامن ہمارے ہاتھ میں اللہ اہلِ بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں تو یہ سارے دامن ہمارے ہاتھ میں ہیں تو بتاؤ حق کس کے ہاتھ میں ہوگا بتاؤ حق کس کے ہاتھ میں ہوگا حق کا برخم ہمارے ہاتھ میں حق کا برخم ہمارے ہاتھ میں کیوں؟ اس لیے کہ حق ملتا ہے محمد الرسول اللہ سے اور حق ملتا ہے صحابہ سے حق ملتا ہے اہلِ بیت سے حق ملتا ہے عیمہ سے حق ملتا ہے شیخِ طریقت سے حق ملتا ہے بدرگوں سے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ جو ہمارا سلطہ آپ کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں آپ نماز آپ پڑھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں دین کے مسائل سے آپ آگاہ ہیں جی ہاں دین کے مسائل بھی آپ کچھ نہ کچھ جانتے اچھا یہ بتا ہے یہ قرآن آپ کو کس نے پڑھائے یہ حدیث کس نے پڑھائی دین کے مسائل کس نے بتائے جبریل امین آپ کے پاس نہیں آئے محمد الرسول اللہ کی زیارت آپ نے کی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آپ نے نہیں دیکھا اہلِ بیت کو آپ نے نہیں دیکھا عہمہ کو آپ نے نہیں دیکھا حضور خوش پاک کو نہیں دیکھا جن ہاتھوں سے آپ کو قرآن ملا جن سبانوں نے آپ کو قرآن دیا جن لوگوں نے آپ کو حدیث دی جن لوگوں نے نماز کے طریقے بتائے آپ کو قرآن اور حدیث اور نماز کے طریقے بتانے میں ان کو سچا ماننا پڑے گا اگر آپ کے ایسے کے سارے کے سارے میں پوچھے ہیں تو پھر میرے دوستوں یہ قرآن قرآن کی صداقت کے لیے ضروری ہے اہمہ بھی سچے ہوں قرآن کی صداقت کے لیے انہوں نے نظم قرآن کو منتقل کیا حدیث کی صداقت کے لیے امان بخاری کے میریان پر جن لوگوں نے حدیث کو منتقل کیا ان کا سچا ہونا ضروری ہے اگر وہ سچے نہ ہو تو حدیث مطلوع ہو جائے گی اگر وہ سچے نہ ہو تو پھر قرآن کے بتانے شباہ پیدا ہو جائے گا کہ جانے یہ قرآن صحیح ہے یہ غلط ہے ہاں اور کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا ہے ہم قرآن کی حفاظت کریں گے ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن کی حفاظت کیسے کی گئی حافظوں کے سینوں میں ڈال کر کی گئی محدثین کی زبانوں سے کی گئی مفسرین کی زبانوں سے کی گئی میرے عدیدوں میرے دوستوں اگر تم اس زمانے کے قدرگوں کو سچا نہیں جان ہوگے تو بتاؤ تمہارے پاس کیا مایار ہے جب سب کس ہوتی ہے کیا بائے انساء جس کے دریئے سے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ساری کتابیں سچی ہیں ہمارے شیخ نے ہمیں پڑھایا میرے شیخ حضرت شیخ الحدیث محدث آدم پاکستان حضرت مولانا سردار رحمت سرہ بزار احمد رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے پڑھایا ان کو حضرت صدر شریعہ بدل طریقہ مولانا انجدلی رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھایا ان کو حضرت مولانا وسیعہ مسلہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھایا یہ سلسلے خیر آبادی ہے جس سے ہمیں حدیث ملی جن سے معقولات ہم نے پڑھنی ہیں ہم کہتے ہیں میرے استاذ سچے میرے صدر شریعہ سچے محبت سرسور کی سچے ان سچوں سے ہمیں سچا دین ملا اگر یہ سچے نہ ہوتے تو ہمیں سچا دین کیسے نہیں تھا اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سچوں کے دام ان کو تھام لو میرے عزیزوں میرے دوستوں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو کساب یہ بہت سے لوگ ہو گئے بہت سے باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک مہیار میں دیتا ہوں ایک کسوکی دیتا ہوں دیکھئے کوئی بھی آدمی بات کرے میں ہوں یہ سارے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مزرگ ہیں بڑے فادر ہیں بڑے نکتی ہیں یہ سارے کی سوشیہ ہیں یا سویہ ہیں کوئی بھی بات کرے آپ یہ دیکھئے کہ کیا یہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے کیا یہ حدیث کی مخالفت کر رہا ہے کیا یہ اجماع امت کی مخالفت کر رہا ہے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی مخالفت کر رہا ہے اگر کوئی مخالفت ہو تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کوئی نہ ہو اس کی بات کو ہرگز نہ مانیے اور سمجھ لیے لیے کہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کے بھیس میں انسان کے اس دیچوں میں یہ شیطان ہے سلام اسلام ملہد کو کہ تسلیم زبانی ہے صرف میرے دوستو بائی کنگ اگر کوئی آدمی اسلام کو ایکسیکٹ کرتا ہے تو ہم اس اسلام کے قائل نہیں ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ جو دل میں ہو وہی سبان پر ہو جو سبان پر ہو وہی دل میں ہو حضرت محمد مصطفیٰ صدقہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتبع اس سبادن آدم اور یہ بھی فرمایا کہ من شدہ سردہ فلنا جو جماعت سے نکلا وہ جہنم میں گیا اور جماعت سے کون نکلتا ہے سنو وہ جہنم میں گیا جو ان سے مصطفیٰ ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مصطفیٰ ہوا جو یہ کہتا ہے کہ حضورِ غوثِ پاک کچھ نہیں کر سکتے جو یہ کہتا ہے کہ اہلِ بیت کچھ نہیں کر سکتے جو یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صدقہ تعالی علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے میرے عدیدوں میرے دوستوں میری زبان سے یہ فیصلہ سننے کہ وہ صحیح کہتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے میرے عدیدوں میرے دوستوں جو کہتا ہے حضور کچھ نہیں کر سکتے حضور کچھ نہیں کر سکتے میرے عدیدوں میرے دوستوں واقعہ ہے کہ حضور اگر کرتے ہیں تو اپنے غلاموں پر کا ہم کہتے ہیں کہ حضور سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور مدد کر سکتے ہیں حضور آقا و مولا ہے جو کہتا ہے کر سکتے ہیں حضور ان کے ساتھ کرتے ہیں اور جو میرے دوستوں نافرمان ہے سرکارِ دعالیم اس پر کرم بھی فرمائے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے یہ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے میرے عزیدوں میرے دوستوں یہ اپنے اپنے حضور کر سکتے ہمارے لئے الحمدللہ باقی جو کہتا نہیں کر سکتے وہ دیکھیں وہ حضور کے فیدان سے محروم ہے اللہ اکبر وہ حضور کے فیدان سے محروم ہے لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابِ حضور اہل سنت کا ہے بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے یہ حضور کے جو کمپینین کمپینین آفہ بھی پھر صلی اللہ علیہ وسلم دیار اسکائی اللہ حبر دیار اسکار ان اسکائی Loc حضر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم they are shining star, they are shining star in a sky of hidائت, in a sky of knowledge حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چمکتے ہوئے تارے ہیں آسمانِ ہدایت کے اس لیے میرے دوستو ہمیں ہدایت تھے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ضامن ہے صحابہ کا ہم نہ صحابہ کو چھوڑیں نہ اہلِ بیت کو چھوڑیں نہ اماموں کو چھوڑیں مختصر یہ کہ ہمارے دامن میں تمہیں ہر قصد کے پھول ملیں گے محمد الرسول اللہ کی محبت کے پھول ملیں گے عزت و عظمت کے پھول ملیں گے صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت کے پھول ملیں گے دن کے دامن میں کانکے گے انہیں دیکھنا چاہئے ہمارے دامن میں کا پھول ہے ہمیں پھولوں سے فرصت نہیں کہ ہم کانکوں کی طرف تبقی کریں اہلِ سنت کا ہے بیڑا بارسہ بے حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی میرے عدید و میرے دوست و بات یہاں سے چلی تھی کہ سٹوڈینٹ کالیج میں جانے والا وہ اپنے سبجیکٹ کو سیلٹ کر لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے کون سا سبجیکٹ لینا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سبجیکٹ دے دیا فرمائے کہ دیکھو قرآن تمہارا سبجیکٹ حدیث تمہارا سبجیکٹ اجماع امت تمہارا سبجیکٹ اتبع اس سے یہ سب سے بڑی جماعت تمہارا سبجیکٹ وہ کام جس کو قرآن نے منع نہ کیا ہو حدیث نے منع نہ کیا ہو علماء امت نے منع نہ کیا ہو وہ کام جائز ہے اس کام کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہاں جس کام کو قرآن نے منع کیا ہم نہیں کریں گے جس کو شریعت نے منع کیا ہم نہیں کریں گے اے حاجیوں تم مدینہ تیبہ حاضر ہوتے ہو خدا تمہیں بار بار مدینہ لے جائے آپ جانتے ہیں جب وہاں حاجی جاتا ہے اور سرکار دعالم کی بارگاہ میں جب قوت اپھولی پرفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی بارگاہ پاکیہ منج میں مسجد نببی میں جب تم انکھان جب قوت اپھولی پرفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں حاضر ہوتے ہیں تو پھر کیا ہال ہوگا دل کیا کہتا ہے سامنے ہے وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار سامنے ہے وہ نو بہار آلہ حضرت فرماتے ہیں سامنے ہے وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار سجدے کہتا ہے سجدہ کی یہ کیوں کہ حضرت آدم کو سجدہ تو یہ تو حضرت آدم سے عفضل ہیں دل کہتا ہے سجدہ کی یہ کیوں کہ حضرت عیوزت کے بھائیوں نے حضرت عیوزت کو سجدہ گیا جو پھر جب حضرت عیوزت کو سجدہ ہوا اور حضرت عیوزت کو سجدہ ہوا تو پھر حضور کو سجدہ کیوں نہ ہو دل یہ کہتا ہے خیال پیدا ہوا لیکن سامنے ہے وہ ناؤ بہار سجدے کو دل ہے بے قرار لیکن قرآن کہتا ہے حدیث کہتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے میرے عدید و میرے دوستو روکو سبتا سجدہ نہ ہونے پائے کیونکہ قرآن محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا ہے سجدہ نہ ہونے پائے کیونکہ قرآن محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا ہے ہم سجدہ نہیں کریں گے یہودیوں نے میرے دوستو میرے شتوں کو احلا کی بیٹھنا کہہ دی عیسانیوں نے ابن اللہ کہہ دیا لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا میرے آقا نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آج ہر نمازی جب وہ تشہود میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے عبدو ہوں اور رسول ہوں ہم بندہ بھی مانتے ہیں اور رسول بھی مانتے ہیں جی بتاؤ ہم لوگ کیا مانتے ہیں سنو اہل سنت و جماعت کا کتنا کھڑا مسلک ہے جی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے غرط کہتا ہے جو بھی کہتا ہے غرط کہتا ہے ہم حضور کو مانتے ہیں بشار مانتے ہیں بیک کوئی مانتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق بشار مانتے ہیں لیکن کیسا منصحون ان شریک فی محاصلی فتح فر الحسنی فی ہو فی ہے غیر منقسمی ہم حضور کو بشار مانتے ہیں کیسا لا نسیب لا دہو لا ندد دہو لا زدد دہو لا مسار دہو لا ندد دہو اے میرے آقا اے امنا کے بام آپ بخر ہیں مگر ایسے کہ اس آسمان کے ہی سے زمین کے اوپر نہ آپ جیسا کوئی ہوا نہ ہو نہ ہوگا یہ ہے میرے دوستو ہماری بلیف یہ ہے ہمارا عطیدہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جب عطیدہ کی بات بولوگے تو امام اہل سنت آلائے میں جب محبت کی بات بولوگے تو امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ کی بولی ہوگی وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام بقا کی قسم کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام بقا کی قسم میرے عدیدوں میرے دوستو آخری بات میں آپ سے ارض کروں گا آپ اپنی اندر دوسروں کی باتیں سن کر آپ بھرائیں اللہ نے آپ کو نولیج دی ہے جی you have thinking power you have knowledge power آپ کے پاس نولیج بھی ہے آپ کے پاس اللہ نے سمجھ دی ہے آپ یہ دیکھیں حضور نے فرمایا اللہ علیکم بیدی میں آجائز فرمایے گی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے دین کو دیکھو یہ کیسے گزرے آج ایک کہتا جی گہرمی شریف نہیں کرنی چاہیے تو اسے پوچھو کہ اچھا سا آپ آپ کے والد صاحب گہرمی شریف کرتے تھے دادا کرتے تھے ناما کرتے تھے تو اس سر کو جھکا لے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر باپ نبی کرتا رہا ہو لیکن دادا نے زگیار بھی ضرور کی ہے آج بینا شریف میں اختراب ہے کیوں کیا بینا شریف خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ہے میرے آقا کی یہ شان بیان ہوتی ہے میرے عزیدوں میرے دوستوں اے کان آسکار کے زندہ دی نوجوانوں اور مسلمانوں میں تو لندن میں بھی دوستوں سے کہتا ہوں موریشن کمیلٹی جو لندن میں آباد ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ اے لندن میں رہنے والو اے قرائدن میں رہنے والو اے لندن پیسٹ میں ایسٹ میں نورٹ میں رہنے والو مانچسٹر میں رہنے والو موریشن تمہارا ہاتھ یہ ہے کہ تم نے موریشن کو چھوڑ دیا آج تمہارا کلچر آج تمہارا دین آج خطرے میں یونائٹڈ کنگڈم تم کو بزنس تو دے سکتا ہے یونائٹڈ کنگڈم تم کو منی تو دے سکتا ہے یونائٹڈ کنگڈم تم کو ویلت پاور تو دے سکتا ہے لیکن تمہارا دین تمہارا کنچر تمہارا کسٹم وہ موریشن میں ہے آج خدا کا فضل ہے کہ موریشن کی گلیوں میں آج بھی ملا کیا وعد آتی ہے آج بھی میرے دوستو غرص غوثل آدم موریشن اور کانا سکار میں ہو رہا ہے میرے عزیزوں میرے دوستو آپ گھبرائے نہیں کہ اختلاف پیدا ہو گیا بلکہ ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں دیکھیں ایک بات میں عظیم مزے میں آپ کو نومی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہرپلس کروں گے میں آپ کو ہرپلس کرنے میں چاہتا سر منافق منافق اسی کو تو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو منافق اسی کو کہتے ہیں کہ زبان اور دل میں اختلاف ہو اچھا آپ بتائیے آپ منافق کو کیسے سمجھیں گے منافق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکان بھی دیتا ہے سارے کام کرتا ہے میرے دوستو یہ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ کا موجدہ ہے کہ منافق اپنی زبان سے ننگا ہو جاتا ہے ہم کو بجائے اس کے کہ ہم ننگا کریں وہ خود ہی ننگا ہو جاتا ہے وہ اپنے ایکشن سے اپنی زبان سے اپنی باتوں سے وہ خود ننگا ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے الحمدللہ کہ ہم ان کے خطرے سے بچ جاتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لسانہو اہلا من السکر ان کی زبانیں بڑھتی ہوگی لوگ کہتے ہیں کہ آج کل یہ لوگ کیا کہتے ہیں سنو حضرت مولا علی سے پوچھو ساڑھے چار ہزار ساڑھے چار ہزار یہ جو حروری ہیں ہمارے شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو بے دین تھے اور نت سے ان کا تعلق تھا ساڑھے چار ہزار کو ممارا حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہوں نے لوگوں نے کہا کہ اے علی آپ نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک نہیں دو نہیں سارے چار ہزار کو آپ نے مار دیا آپ نے فرمائے کہ ٹھہرو میں چنکا ہوں آپ وہاں پہنچیں جہاں یہ لوگ مرے ہوئے تھے ایک ایک لاش کو ڈیڈ باڈی کو آپ نے نکال نکال کر دیکھا اخیر میں ایک ڈیڈ باڈی بھی کہ جس کی چھے مولیاں تھی اس کے اندر سے پانی چپک رہا تھا جب مولا علی نے دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ صدقہ سبیدی رسول اللہ نعرہ لگایا اور کہا کہ ایک سمانہ آئے گا کہ تم ایسے لوگوں کو قتل کرو گے جو کلمہ تو پڑھتے ہوں گے لیکن مسلمان نہیں ہوں گے اب بتائیے صاحب اب یہ تو اصل میں ہیں اسلام کا سردیکٹ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ صبر تصدیق چمٹ جائے جو آدمی مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو آدمی منافق ہے وہ مسلمان وہ منافق ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک منافق ہے اور اس کو کوئی آدمی منافق نہیں کہتا تو ہمارے نہ کہنے سے وہ مسلمان نہیں ہو ظاہر ہے کہ جو منافق ہے تو وہ تو منافق نہیں ہے کہنے اور نہ کہنے کی کوئی بات نہیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میں آپ سے یہ بات نہیں کہتا کہ کون منافق ہے اور کون کافر ہے وہ چھوڑو ان کو بات تو یہ ہے کہ آپ پہچانے کے آپ کا دوست کون ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں آپ پہچاننے کی کوشش کی ڈیئے آپ جانتے حضرت مولا علی کے زمانے میں کیا فطرہ اٹھا تھا حضرت مولا علی کے زمانے میں یہ فطرہ اٹھا خواری جنہی یہ فطرہ اٹھا ہے کہا اللہ حکم اللہ علیہ وسلم نے کمالہ لگایا اور خواری جنہی کہا کہ آگر کرنا جی حکومت کرنا یہ صرف اللہ کا حکم یہ صرف اللہ کے لئے ہیں اور حکم یہ صرف اللہ کے لئے ہیں حضرت مولا علی کے سن کر فرما ہے کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ ہی حکم ہو سکتا ہے اللہ کی منیجمنٹ کر سکتا ہے فرمایا کلمت حق اورید ابہ الباطن فرمایا کہ کلمہ حق ہے لیکن یہ مراد چل لتے ہیں یہ غلط ہے اللہ ہی حکم ہمیں کہتے ہیں اللہ ہی حکم ہے لیکن اللہ نے جن کو حکم بنا دیا ہے اللہ کی بنانے سے نہیں کچھ لوگ حکم پ proportions جی اللہ ہی مالک ہے لیکن میرے دوستو آپ مالک ہیں ایک مگان کے کوئی مالک ہے ایک ہوتل کا کوئی مالک ہے ایک شاپ کا کوئی مالک ہے ایک فٹری کا اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صد اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں جہان کا مالک بنا دیا اس میں میرے دوستو کوئی گھبرانے کی بات نہیں تو عدیدو اور دوستو نتبو یہاں سے چل رہی تھی کہ آپ کا سبجیکٹ ہے اہل سنت بجمع اور حق ہے آپ اس سبجیکٹ کو چوز کر لیں اور جتنے دوسرے سبجیکٹ ہیں آپ ان کو چھوڑ لیں آپ کو دوسرے سبجیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں قرآن حدیث اجماعی حمد آپ کے علماء آپ کے مشاہد آپ کے مدرگان دین اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کرو آپ اپنی لائبریریوں میں جاتے ہیں آپ خدا کے دنی آپ کوشش کیجئے کہ یہ آپ کی سیریز میں جو دیووٹیز آف علمائیٹی اللہ ہیں جو سینٹ آف اللہ ہیں جیسے حضور غوث العظم ہیں یا خادر 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 مردین چشتی ہیں داتا کچپک علیو حجویری ہیں حضرت عبو الحسن شازلی ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی ہیں ہم جو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہماری بات آپ نے سنی لیکن مولانا جلال الدین رومی کے لیٹریچر کو دیکھئی ہے پڑھئی ہے کہ انہوں نے کیا لکھا رہے ہیں غوثی پاک نے کیا لکھا رہے ہیں اگر میرے دوستو ہماری بات ان کی بات کے مطابق ہے تو الحمدللہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہم حق کے اوپر ہیں اور یقیناً حق پر ہیں کیونکہ میرے دوستو یہ وہ بودرگ ہیں اور آج کا جو زمانہ ہے آج کل آج کل جو وہ ہے وہ یہ باتاتا جی ان بودرگوں کو چھول دیا گیا اگر ہم نے پاسٹ کو چھوڑا تو ہمارا پیزنٹ دارت ہو جائے گا اور اگر پیزنٹ کو چھوڑا تو اگر ہمارے یہ کوئی فیچر نہیں ہے میرے عزید و میرے دوستو میں آپ کا پرانا خادم ہوں میں آپ کا پرانا سربنٹ ہوں میں آپ کے پاس آتا رہتا ہوں کئی سال کے بعد اور ابھی دس مہینے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آنے کا موقع بھی رہا ہوں میں نے آپ سے ملاقات کی میں نے آپ کو دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد فرمائے میں اس وقت موریشس میں موجود ہوں الحمدللہ ہمارے ہم کوئی مسائل نہیں ہمارے ہم کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ ہم سارے کی سارے متفق ہیں باقی رہا جن لوگوں کو اختلاف ہے وہ اپنے اختلاف کو دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسجدوں کو آباد دو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و جلدہ جلالہ کا نیاز مند کر دو میرے عزیزوں میرے دوستوں بس ان راہوں پر چلو اور الحمدللہ علماء اہل سنت یہاں موجود ہیں اب خدا کا شکر ہے کسی فکر کی ضرورت نہیں علماء اہل سنت سے آپ رجوع کریں آپ اسے مسائل پوچھیں اور میرے دوستوں اپنی زندگی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا وقت کی اور ایکشن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا ہے آپ کا کام کیا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں تم اپنی زندگی کو چیک کرو تم اچھے بن جاؤ خدا تمہیں اچھا کر دے تم نیک بن جاؤ خدا تمہیں نیک کر دے تم وہ کام کرو کہ تمہارے باق زیادہ کی روش تمہیں دعا دے جو قبروں میں لیتے ہوئے ہیں وہ تمہیں دعائیں دیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میں آپ کا دوبارہ شکریہ آدھا کرتا ہوا اور علماء فیلی سندگی کا بھی شکریہ میں ادا کرتا ہوں ان حضرات سے ملعبات کا اور ان کی زیارت کا مجھے محاملہ میں رخصت ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو گندہ و بائندہ رکھے آپ کو معلوم ہے کہ میں ہر منڈے کو سنی رضوی ایکیڈیمی کے ایوان میں آپ سے خطاب کرتا ہوں ہر جمعہ کو مسجد اقصہ کاناسکار ہر جمعہ کو مسجد اقصہ کاناسکار میں میں آپ سے خطاب کرتا ہوں انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی بس یہ کہتا ہوا میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اب تو جاتے ہیں اس جگہ سے میر پھر ملیں گے اگر خدا علیہ السلام